بسم اللہ الرحمن الرحیم فنڈامینٹل آف اسلامیک سٹڈیز آج ہمارا پانچوہ لیکچر ہے ہم اپنے پہلے چپٹر کی چھے حدیثوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے پہلے پانچ حدیثیں ہم پڑھ چکے آج چھٹی حدیث اس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں یہ حدیث سوالاتِ قیامت سے مطالق ہے حدیث کا مطلعہ آواز میں تھوڑا سمیں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا تزول قادمہ ابن آدم یہ حدیث جو ہے اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی اس کو بلکل اسی طرح بیان فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم حل نہیں سکیں گے آگے چل نہیں سکیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر دیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کیسے گزاری اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا اور اس نے مال کیسے کمایا جو مال کمایا اس کو خرچ کہا کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا تو یہ پانچ سوال قیامت کے دن انسان سے کیے جائیں گے عبداللہ بن مسعود حضور نبی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے بہت بھی بیشمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو چند کلمات نکلے ہیں اس حوالے سے سوالات قیامت کے بارے میں وہ کتنے جامع ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر انسانی زندگی کے بارے میں اور انسان کی تخلیق کے بارے میں اور انسان نے کس طرح سے اپنا پورا وقت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے گزارنا ہے اس کے بارے میں پورا ایک لائے عمل دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ فرماتے ہیں وَمَا خِلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ عبادت پر مشتمل ہے عبادت نماز روزہ حاج زکاة اس کو ہمیں عبادت کہتے ہیں اور عبادت کے کچھ اور شکلیں بھی ہیں وہ کیا ہے کہ عبادت اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر وہ ہر وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے رک جایا جائے جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے تو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں عبادت جو ہے اس کی دوسری جو شکلیں بتائے گئیں وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی خدمت کرے تو یہ بھی عبادت ہے انسان خموشی اختیار کرے اپنی زبان سے فضول باتیں نہ نکالے تو یہ بھی عبادت ہے انسان لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے اچھے طریقے سے پیش آئے تو یہ بھی عبادت ہے تو یہ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں تو انسانی زندگی جو ہے بالکل اسی طرح گزاری جائے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے احکام بتائے ہیں اس کے مطابق ساری زندگی گزاری جائے گی تو اس کے نتیجے میں انسان کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی دوسری چیز جو دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن انسان سے وہ اس کی جوانی کے بارے میں ہے جوانی بھی ظاہر زندگی کے اندر ہے انسانی زندگی کے اندر جوانی بھی شامل ہے لیکن اس کا تذکرہ اس لیے علاق کیا کہ جوانی کے اندر انسان کے اندر بہت سری صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ چٹانوں سے چٹانوں سے ٹکرا جانے کا جذبہ اپنے اندر موجود پاتا ہے اور بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے اس لیے جوانی کا الگ سے ذکر کیا گیا کہ جوانی کے اندر انسان اگر اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے حکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے اور وہ اپنے جوانی کو صحیح کاموں کے اندر لگائے تو اس جوانی جو ہے واقعی بڑی بفید ہے لیکن اسی جوانی کے اندر اس نے غلط کام کیے اس نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور اس نے لوگوں کا حق مارا اور اس نے بے جا لوگوں کو تنگ کیا پریشان کیا تو اس کی اس جوانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جوانی کا حساب لیا جائے گا جوانی ایک حسین پریڈ ہے زندگی کا اور یہ جوانی ہمیشہ انسان پر نہیں رہتی یہ کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور اس جوانی کے بارے میں وہاں پھر پوچھا جائے گا کہ جوانی تم نے کن کاموں کے اندر صرف کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو مال تمہیں حاصل ہوا تھا تم نے مال کمایا تھا کیسے کمایا تھا حلال طریقے سے مال کمایا تھا تجارت کے ذریعے کمایا تھا ملازمت کے ذریعے امانداری کے ساتھ کام کر کے یہ مال کمایا تھا کھیتی باڑی کر کے صحیح طریقوں سے تم نے یہ مال کمایا تھا یا تم نے رشوت کے ذریعے اور ملاوٹ کے ذریعے اور غلط کاموں کے ذریعے اور چوری اور ڈکیتی کے ذریعے اور نوصر بازی کے ذریعے مختلف غلط طریقوں سے مال کمایا تھا یا صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ تو وہاں پر انسان کے لیے آسان ہو جائے گا ساب دینا جواب دینا بڑا آسان ہو جائے گا لیکن اگر اس نے غلط طریقے سے مال کمایا ہوگا تو پھر وہ اس کی لئے وہاں سے بچ کے نکلنا مشکل ہو جائے گا اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ مال خرچ کہاں کیا اب انسان مال کما تو لیتا ہے ایک بندہ جو ہے اس نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے صحیح مال کمایا ہے لیکن وہ اس کو خرچ صحیح طریقے سے نہیں کرتا وہ فضول خرچی کے اندر اس کو خرچ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو فضول خرچی سے یہاں پر یہ کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کی جائے وہاں کنجوسی سے بھی منع فرمایا گیا کہ مال ہے اور تجوریاں بھر بھر کے وہ رکھ رہا ہے مال کو گنتا رہتا ہے لیکن وہ صحیح کاموں پر نہ اپنے اوپرے خرچ کرتا ہے نہ اپنے بیوی بچوں پر اور نہ دوسرے انسانوں پر نہ بے قصوں اور بے سہروں پر وہ خرچ کرتا ہے بلکہ اس مال کو وہ بینک بیلنس بنانے کے لیے اور اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے نہ جانے وہ کیا کچھ کرتا رہتا ہے تو فرمایا کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ خرچ کہاں کیا تو خرچ کرنے کے بارے میں میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اس مال کو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مال اس کو اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اپنے عزیزو اکارب اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کرو فلاہی کاموں کے اندر بھی خرچ کرو تو یہ مال جو ہے جو خرچ کروگے تو اگر اس طرح خرچ کروگے تو وہاں تمہیں پھر اللہ تعالیٰ جب ہاں جب سوال کیے جائیں گے تو پھر وہاں پر انسان کے لیے آسان نہیں پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ فرمایا کہ علم جو ہے جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا یہ علم دین اس سے مراد ہے کہ دین کا علم دین کے علم کا ابلاغ اس کو حاصل کرنے کے بعد کہاں تک اپنے شخصیت کو اس کے مطابق ڈالا فرمایا کہ بے عمل عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گد کی ہے کہ گد جو ہے وہ فضاؤں کے اندر پرواز کرتا ہے آسمانوں کی بلندیوں کو چھوٹا ہے لیکن وہ زمین پر مردار کھاتا ہے تو عمل جو ہے اس پر اوبارہ گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ نولج جب انسان کے پاس آجائے تو اس کے شخصیت سے وہ جلکنا چاہیے کہ اس علم کی وجہ سے اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کا اخلاق سنور رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے وہ اس علم کا ابلاغ کیسے کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ علم کے بارے میں بتائے گی کہ علم کو حاصل کیا ہے کیسے کیا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کہاں تک کیا ہے تو یہ پانچ سوال جو ہیں یہ قیامت کے دن انسان سے کیے جائیں گے اور وہ اللہ کے حضور سے حل نہیں سکے گا انسان وہاں سے وہ اپنے قدموں کو آگے حرکت نہیں دے سکے گا جب تک ان پانچ سوالوں کی وہ جواب نہیں دے گا تو وہ پانچ سوالوں میں سے کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری پھر جوانی کو کہاں سرف کیا پھر مال کہاں سے کمایا اور مال کو خرچ کہاں کیا اور پھر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کہاں تک کیا تو عزیز طالبہ و طالبات یہ ہمارا آج کا پانچ ماہ لیکچر جو ہم نے مکمل کر لیا ہمارا پہلا چپٹر مکمل ہو گیا اب آپ نے جو اس حوالے سے دو تین کام کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان پانچ لیکچرز کے اندر جو ہم نے چھے حدیثیں پڑی ہیں ان سب کا آپ نے ترجمہ اور مختصر تشریف یہ نوٹ کرنے ہے عربی مطن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ترجمہ لکھیں گے پہلی حدیث جیسے نیت کی حمیہ سے متعلق ہے اور دوسری تعلیم قرآن سے متعلق ہے اور تیسری ارکان اسلام اور چوتھی حدیث چار بلانیاں ہیں اور پانچویں حدیث سات محلقات ہیں اور یہ چھٹی حدیث جو ہے نا یہ سوالات قیامت ان چھے حدیثوں کا آپ ترجمہ لکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی ان کی تشریف لکھیں گے تو اس طرح سے یہ آپ کی 10-12 پیجز پر ایک آسائنمنٹ تیار ہو جائے گی اس آسائنمنٹ کے اندر آپ نے بالکل کتہ ہی نہیں کرنی ہے یہ آسائنمنٹ تیار کریں اور اس آسائنمنٹ کے بھی آپ جانتے ہیں جو سیچنل مارکس ہوتے ہیں سیچنل مارکس کی اندر یہ آسائنمنٹ کے بھی نمبر ہوتے ہیں تو اس لیے یہ آسائنمنٹ ضرور تیار کریں اسی طرح سے میں آپ کو اس لیکچر کے اندر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح لارکڈاؤن کی وجہ سے ابھی ادارے بند ہیں یونیورسٹی بھی بند ہے اور یہ جو آپ کے لیکچرز چل رہے ہیں انہی میں سے آپ کے ایکزیم ہونے ہیں اور کسی وقت بھی جب یونیورسٹی یہ اعلان کر دے گی کہ فلان ڈیٹ کو ایکزیم ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ ان کی تیاری بھی کریں اور میں لیکچرز کے آگاز میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنا جی پی ای درست بنانے کے لیے اچھا بنانے کے لیے اپنے ہر کورس کے اندر سیمنٹی پلس مارکس آپ لینے کی کوشش کریں سیمنٹی پلس ہوں گے تو تب ہی آپ اپنا جی پی اچھا بنا سکیں گے آپ انٹر کرنے کے بعد نئے نئے یونیورسٹی میں آئے ہیں تو یونیورسٹی کے بہال میں ذرا ایسے اتباس فرق ہوتا ہے کہ یہ سمیسٹر سسٹم ہے اور سمیسٹر سسٹم کے اندر ساتھ ساتھ چیزوں کو آپ نے کرنا ہوگا تب ہی آپ بہتر طریقے سے اپنے سارے کورسز کو سمجھ بھی پائیں گے اور اس کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی آپ کو تب ہی کلیر ہوگا کہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ کریں اپنا سی جی پی اے آپ کا جو آپ کے سمیسٹر کے انڈ پر جو ہونا ہے تو وہ اسی صورت میں اچھا ہوگا کہ ہر کورس کے اندر آپ کے مارکس سیمنٹی پلس ہوں کسی میں سیمنٹی فائیو ہیں کسی میں اٹی ہیں کسی میں اٹی فائیو ہیں تو اس صورت میں آپ اپنا سی جی پی اچھا بنا سکیں گے آپ کا یہ سی جی پی ہے یہ آپ کو آگے اس ادبار سے کام دے گا کہ آپ جب فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کی جو ڈگری ہے وہ فوری جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کے سی جی پی بھی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے فردر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کہیں بیرون ملک جانا ہے یا اندرون ملک کسی اچھے ادارے میں آپ نے آگے ایڈمیشن لینا ہے ایم فیل کرنا ہے بی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا یہ سی جی پی جو ہے اس کی بڑی اہبیت ہے اس لیے آپ آگاز میں جب آپ ابھی یونیورسٹی میں نئے نئے آئے ہیں آپ نے سارے سکیجول کو اس طرح بنائے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت آپ ہر کورس کو دیں اور جہاں جہاں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ نے مطلقہ ٹیچر سے آپ رابطہ کریں اور اس چیز کو زیادہ اچھر طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ